بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے کچھ دنوں کے بعد پھر وہ لوٹ کر آ جاتا ہے تو اس طرح انسان کی صحت دن بدن گراوٹ کا شکار ہوتی جاتی ہے انسان کمزور ہوتا جاتا ہے تو اگر انسان مکمل اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو بہت سے پھل، فروٹ، سبزیاں ایسی ہیں جن کو استعمال کر کے ہم مکمل طور پر صحت مند رہ سکتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے ہم بچے رہ سکتے ہیں اور بلکل آسان اور سادہ سی چیزیں ہیں بازار کے اندر بلکل سستے داموں مل جاتی ہیں لیکن ان کے فوائد سے ہم بلکل ناواقف ہیں بعض لوگوں کو اس کا علم بھی ہوتا ہے لیکن وقت نہیں ہوتا کہ اس چیز کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے جس سے ہمارے ہزاروں روپے بھی بچ سکتے ہیں وقت بھی بچ سکتا ہے اور ہماری صحت بھی بلکل بہترین ہو سکتی ہے اچھی ہو سکتی ہے تو جس چیز کا میں آج ذکر کرنے والا ہوں پودینے کا ہے عام طور پر بازاروں کے اندر بلکل آسانی کے ساتھ سستے داموں پودینہ مل جاتا ہے اب عام طور پر تو گھروں کے اندر پودینے کی چٹنی استعمال ہوتی ہے ذائقے کے لیے مزہ لینے کے لیے لیکن اس سے اور بھی بہت سارے ایسے فائدے ہیں جو حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر اس کو طریقے کے ساتھ استعمال کیا جائے کن بیماریوں کے اندر کیسے اس کو استعمال کرنا ہے یہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ویڈیو لمبی ہے لیکن اس میں میں نے ساری کی ساری چیزوں کو جمع کیا ہے آپ دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید انتہائی کارامت ثابت ہوگی پودینے کا ارک بھی نکالا جاتا ہے اور پودینے کا شربت بھی بنا جاتا ہے ان کے اپنے فوائد ہیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے اندر اس کا ذکر کروں گا لیکن آج میں آپ کو پودینے کے فوائد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے تو کس بیماری کے لیے کیسے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میری دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور جا کر اس کا ویڈیو کریں ہماری ویب سائٹ ہے ایکی اوفیشل ڈاٹ کوم اوپر اس کا لنک آ رہا ہے ایکی اوفیشل ڈاٹ کوم کے نام سے تو اس کا بھی ویب سائٹ کا بھی ویزٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ساری قیمتی معلومات ملے گی خالص روغن بلسان بدر والا اگر کوئی منگوانا چاہتا ہو خالص جنگلی شہد زعفران سلاجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات منگوانا چاہتے ہو ہمارے ویڈس اپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہر قسم کی عدویات دستیاب ہیں دل کے امراض کا مسئلہ ہو میدے کے مسائل ہو السر کا مسئلہ تضابیت کا مسئلہ یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے مشورہ لینا چاہتے ہو نصرہ پوچھنا چاہتے ہو یا دوا مانگوانا چاہتے ہو تو ہمارے ویڈس اپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو تفصیل کے ساتھ پودینے کے فوائد سن لیتے ہیں پودینے کی افادیت اور فوائد دوستو پودینہ قدرت کا وہ انمول توفہ ہے جس سے سینے کی جگڑ حلق کی بیماری پھے پڑے کے انفیکشن کا علاج کیا جاتا ہے عام طور پر پودینہ کو گھروں میں چٹنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ مزدار چٹنی جہاں ذائقہ اور خوشبو رکھتی ہے وہاں اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں پودینہ کی خوشبو غدودوں کو متحرک رکھتی ہے جس سے بھوک لگتی ہے کھانا اچھی طرح سے حضم ہوتا ہے پودینہ کے استعمال سے سردرد متلی کا خاتمہ ہوتا ہے پودینہ عمل تنفس سے متعلق بیماریوں میں بھی فائدے مند ہے جیسے سینے کی جگڑن حلق میں انفیکشن یا پھے پڑے میں انفیکشن جیسی بیماریوں میں بھی پودینہ استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں پودینہ انسانی جلد کے لیے بہت فائدے مند ہے پودینہ کی پتیوں کا پانی جلد کے لیے بہترین کلینر ہے اس کے علاوہ تمام جلدی امراض میں بہت مفید ہے جیسے خارش کیل محاسے گرمی دانے وغیرہ اس کے علاوہ اگر جلد پر کوئی زہریلہ کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی فائدے مند ہے کیونکہ قدرتی طور پر پودینہ میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے پودینہ کا استعمال دن بھر کی تھکن کو ختم کرتا ہے بدحضمی اور گیس کی بیماری میں بھی فائدے مند ہے پودینہ میں یہ خاصیت بھی ہے کہ خون میں مزر مادوں کو پسینہ کے ذریعے خارج کرتا ہے اس لئے یرکان جیسے موزی مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے پودینہ کے اندر ویٹمن ای کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون کی شریانوں کو فعال کرتا ہے پودینہ کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے ایک شدید قسم کے الرجی جس سے جسم پر خارج ہوتی ہے سرخ نشان پڑ جاتے ہیں اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے پودینہ کے پتوں کی چائے بنا کر کہوہ کی طرح پی جائے اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینہ کے پتے ڈال کر اوبالے جائیں اور صبح شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا اس کے علاوہ پودینہ کو بلغمی خانسیر نزلہ زکام میں بھی کہوہ کی طرح پیا جائے تو جلد آرام ہوگا اس کے علاوہ میدے کے امراض کیلئے یہ علاج اکسیر ہے پودینہ کو اچھی طرح دھولیا جائے پھر چھاؤں میں سکھا لیں جب سوک جائیں تو ہاتھ سے مسل کر پاودر کی طرح بن جائے گا ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں جب کھانا کھائیں اس پر چھڑک لیں تو گیس بدحضمی جلن اور میدہ کے زخم میں فائدہ ہوگا پودینہ کتنے فائدے ہیں کہ اس کو سفر میں بھی ساتھ رکھا جائے راستے میں سفر کے دوران کہ متلی یا پیٹ کی بیماری ہو تو اس کا استعمال بہت فائدہ دے گا دوستو پودینہ طبیعت میں فرط لاتا ہے کھانے کی رغبت بڑھاتا ہے کاثر ریاہ ہے متلی روکتا ہے مسامات کھولتا ہے رگے کوشادہ کرتا ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے پودینہ اور لیسن کی چٹنی مفید ثابت ہوتی ہے خواتین ایام شروع ہونے سے تین چار دن پہلے پودینہ کا جشاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں پودینہ چونکہ طبیعت میں فرط لاتا ہے اس لئے اس کی ٹافیاں بھی بنائی جاتی ہیں اور غزاؤں اور دواؤں کے علاوہ بیرونی استعمال کے لئے بنائی جانے والی کاثر میں اس کے اجزاء شامل کیا جاتے ہیں خاص طور پر چین میں پودینہ صدیوں سے بطور معالج استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ہر جو سے مکمل طور پر استفادہ کیا جاتا ہے لیکن اب پودینہ کا بطور معالج تصور کم ہو چکا ہے مغربی ایشائی ممالک میں پودینہ کا تیل، چونگم، ٹوٹ پیسٹ اور بیکری میں استعمال کیا جاتا ہے چونکہ پودینہ میں ویٹیمنز اور مادنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں لہذا پودینہ تادہ ہو یا خوش اس کا استعمال صحت کیلئے ضروری سمجھا جاتا ہے پودینہ کا بطور غزا بھی استعمال کیا جائے تو ایسے افراد جو گردے اور مسانی کی پتریوں سے پریشان ہیں انہیں پودینہ کھانا چاہیے پودینہ اور نظام حضم میدہ کی انٹھن اور ایسے افراد جن کا میدہ کمزور ہو میدے میں گیس بنتی ہو یا بھاریپن کی شکایت ہو ان کے لئے سبز پودینے کے پتے نہایت کا رامت دوا ثابت ہو سکتے ہیں پودینے کا جوس امدہ محرک انگیز مشروب ہے پودینہ کے تادہ جوس میں ایک چھوٹا چمچ شہد اور لیمو ملا کر دن میں تین بار استعمال کیا جائے تو میدہ اپنے افعال درست کر لیتا ہے ماہرین غزائیات اور اطبعہ کا کہنا ہے کہ اگر پودینہ کا کہوہ روزانہ ایک کب صبح اور شام پی لیا جائے تو نہ صرف میدہ درست رہتا ہے بلکہ چہرے پر نکھار آتا ہے پیٹ کے درد میں مبتلا بچوں کو چھوٹائی چمچ پودینہ کی بیچ چبانے کے لیے دیے جائیں اور بعد ازاں پانی پیلا دیا جائے تو ان کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے موہ اور گلے کی بیماریوں میں پودینہ کا کردار پودینہ اپنے خوشگوار ذائقے اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پودینہ میں کلوروفل اور جراسیم ہوتے ہیں اگر کسی کو پیوریا مسونوں کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری جیسی شکایات ہوں یا پھر گلہ بیٹھ جائے اور زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے تو تادہ پودینہ کے پتے چبانے اور تادہ پودینہ کے جشاندے میں نمک ملا کر غرارے کر دیے جائیں تو آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے پودینہ چونکہ جراسیم کش خضوصیات رکھتا ہے چہرے کے پھوڑے پھنسیوں اور جلدی امراض مثلا خارش سوزش پر لگایا جائے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے طبعہ پودینہ کے صفوف کو بچوں کی پیدائش میں وقفے کے لیے بھی استعمال کرواتے ہیں متفرق فوائد پودینہ کا جوس ایک چمچہ دو چمچے خالص جو کا سرکہ ہموزن شہد پودینہ کا جوس ایک چمچہ دو چمچے خالص جو کا سرکہ ہموزن شہد اور چار آنس گاجر کی جوس میں ملا کر دن میں تین بار پیا جائے تو دمہ اور برونکائٹس کے امراض میں ابتلاع افراد کو خاصی تسکین ملتی ہے یہ نسخہ سانس کو بحال کرتا ہے جراسیم اور موسمی اثرات سے بچاتا ہے پودینہ ہمارے لئے اندرونی اور برونی حفاظت کے لئے بہترین ٹونک کا کام کرتا ہے اس کی مخصوص خوشبو ہمارے دل و دماغ کو متحرک رکھتی ہے ہمارا رہن سین تبدیل ہو چکا ہے اس کی وجہ سے کئی کئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں صحت ون زندگی کے لئے ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا سبزیوں اور پھلوں میں قدرتی اجزاء شامل ہیں جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعات رکھتے ہیں پودینہ کا زیادہ تر استعمال تادہ پتوں کی صورت میں کیا جاتا ہے یا پھر اس کا رس نکال کر استعمال کیا جاتا ہے لہذا پودینہ کو کسی طرح بھی استعمال ملائیں اس کی افادیت میں کمی نہیں آتی پودینہ کو دھوپ میں سکھا کر اس کے پتوں کو ہاتھ سے مسل کر پاورڈر کی شکل دے لیں اور اس کو کسی بھی شیشی میں ڈال کر اوپر سے بند کر لیں اور بوقت ضرورت اس کا استعمال کریں بلکہ ہر کھانے کے بعد ایک چھوٹی چمچ لے لیا کریں اس سے کھانا جلد حضم ہو جائے گا یا پھر اس پودینہ کے صفوف کو کھانے کے اوپر چھڑک لیں تو یہ کافی فائدہ مند رہتا ہے اس سے میدے کے اندرونی زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں مزید فوائد میں آپ کو بتا دیتا ہوں پودینہ کے پتوں کو سکھا کر رکھ لیں بدحضمی کی صورت میں پانی کے ساتھ لیں بدحضمی دور ہو جائے گی اس کے پتوں کا پاورڈر اگر کھانوں پر چھڑکا جائے نہ صرف اس کی خوشبو سے کھانے مزدار ہو جائیں گے بلکہ جلد حضم بھی ہوں گے پودینہ کے پاورڈر میں لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو جلد نکھر جائے گی پودینہ کے پتوں کا صفوف بنا کر دانتوں پر منجن کی طرح لگائیں دانت صاف اور چمکدار ہو جائیں گے اور مو کی بدبو بھی دور ہو جائے گی پودینہ کے پتوں کا صفوف پانی میں ملا کر بالوں کی جڑوں پر لگائیں اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے کیونکہ پودینہ کے پتوں میں انٹی اکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے کھانا کے بعد ایک چمچ پودینہ کا صفوف پانی کے ساتھ لینے سے سینے اور میدے کی جلن سے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے پودینہ کا صفوف لینے سے وزن میں کمی واقعہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے استعمال سے میٹابولیزم بہتر ہو جاتے ہیں یاداشت کو بہتر بناتا ہے بچھو یا کسی بھی کیڑے کے کٹنے پر اس کا صفوف لگائیں تو در سے آرام آ جائے گا گربیوں کے موسم میں اگر جی مطلعہ یا الٹی آئے تو اس صورت میں پودینہ کا پاوڈر اور الائچی کا پاوڈر ایک گلاس پانی میں عبال کر لے لیں اس سے افاقہ ہو جائے گا پودینہ کا پاوڈر پیٹ کی گیس اور بدہزمی میں آرام دیتا ہے پودینہ کا پاوڈر تھکاوٹ کو دور کرتا ہے دوستو اس طرح کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو پودینہ کے پتوں کو استعمال کیا جائے یا پودینہ کو خوش کر کے استعمال کیا جائے اس کے پتوں کو شکا کر استعمال کیا جائے تو اور بھی بہت سارے فوائد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل لائک اور افیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ